اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلسلہ ناظرہ قرآن جس میں روزانہ دو یا تین آیات لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے پڑھائی جاتی تھی آج انشاءاللہ عز و جل ہماری سورہ بکرہ مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی آج سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ہیں جن کو ہم لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولیہ لا نفرک بين احد من رسولیہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ایمان لائے یہ رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی ان کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے پروردگار اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے آمن ایمان لائے یا ایمان لائے الرسول رسول بما ساتھ جو انزلہ اتاری گئی الیہی ان کی طرف مرربی ہی ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے کلن سب آمن دل سے مانتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کو وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کو وکتب ہی اور اس کی کتابوں کو ورسول ہی اور اس کے رسولوں کو لا نفرکو ہم فرق نہیں کرتے بینہ میں احد کسی ایک میں مررسول ہی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کا وقالو اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی غفران کا تیری بخشش ربنا اے ہمارے پروردگار وعلی کا اور تیری ہی طرف المصیر لوٹنا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالی کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی اور اس کو عجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمائا اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر باری بوجھ جیسے تُو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں طاقت نہیں اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر تُو ہی ہمارا دوست یعنی مددگار ہے تُو مدد فرما ہماری قوم کفار پر لا يُکلِّفو ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ واللہ تعالی نفسا کسی پر الا مگر وصعہا اس کی طاقت کے مطابق لہا اس کے لئے ہے ما کا ثبت جو نیک عمل اس نے کیا وعلیہا اور اس پر ہے ما مگت ثبت جو اس نے برا عمل کیا اس کا وعبال ربنا اے ہمارے پروردگار لا تُعاخذنا نہ پکڑنا ہم کو ان نسینا اگر ہم ان نسینا اگر ہم بولیں او اخطعنا یا خطا کر بیٹھیں ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحمل اور نہ ڈال علینا ہم پر اسرن بھاری بوجھ کما جس طرح حملتہو تُو نے ڈالا تھا عللّذین ان لوگوں پر من قابلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا اور نہ ڈال ہم پر ما لا توا قتلنا بھی ما نہیں ہے لا توا قتل جس کی طاقت لنا ہمیں بھی وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال وعفو اور درگزر فرما عنا ہم سے وغفر لنا اور بخش دے ہم کو ورحمنا اور رحم فرما ہم پر انت تُو مولانا ہمارا مددگار ہے ہمارا دوست ہے فانسرنا تُو ہماری مدد فرما علا پر القوم الكافرین قوم کفار پر آج سورہ بقرہ کا اختتام ہوا اور کل سے انشاءاللہ سورہ الامران کا آغاز ہوگا